آج کی سب سے بڑی دستک ہے اس بلڈوزر پر بریک جو لکلوں کے دو ہزار گھروں کو عویلت بتا کر چلنے کی آشنکہ تھی پریوار نہ سو پا رہے تھے نہ کھا پی پا رہے تھے بچے رو رہے تھے بلگ رہے تھے مائیں سوال کر رہی تھیں اور تب ان دو ہزار آشیانوں کو بچانی کی دستک آج تک لے دی کل اسی سمیں ہم نے آپ کے سامنے یہ مدہ رکھا اتر پردیش کی سرکار نے آج تک کی ریپورٹ دیکھی اسی سمیں اور صبح صبح مکہ منتری یوگی آدھتنات نے پیڑت پریواروں کو ملنے کے لیے بلا لیا آج تک کی دستک کو سنا گیا نیڑایا کہ اب بلڈوزر کا ڈر دو ہزار گھروں کے لیے نہیں ہو پندرہ مارچ سوموار رات دس بچے آج تک نے جب لکھنو کے دو ہزار پریواروں کے گھروں پر بلڈوزر سنکٹ کے خلاف دستک دی آج کی دستک یہی ہے کہ سرکار کو ان پریواروں کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک بار پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ زمین عوید ہے یا پھر ادھکاری جلدباسی میں بس لال کروس لگا کر گھر توڑے جانے کے ڈر میں ان عام لوگوں کو دھکیل چکے ہیں یہ گلت ہے تو ہم لوگ پھر کہاں سے صحیح ہیں ہندوستان میں پھر کون سا ویکتی صحیح ہے آپ یہ بتائیے ہم لوگ کو صحیح ہونے کا پروپ دینا پڑ رہا ہے کہ بلکل صحیح چیزیں ہیں ہم لوگ مطلب کہاں جائیں گے اس طرح سے بچے بڑے ہو گئے ہیں ہم لوگ کدھر جائیں گے آپ یہ بتائیے جرہ سا مطلب ہم لوگ اتنا رو رو کہ ہم لوگ کے سب کے آسو سوک چکے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے سب بڑے ہو گئے ہیں مطلب آپ لوگ یہ چاہ رہو کہ ہم لوگ کیا مر جائیں آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ ہم ہی لوگوں پر بلڈوزر چلا دو سو مبار رات دس بڑے آج تک نے لکھناؤں میں اپنا گھر آبایت بتا کر پرشاسن کی طرف سے توڑے جانے کے ڈر میں جیتے ہزاروں پریواروں کے سمرتن میں ایسی دستک دی جس کی گول سیدھے اترپردیش سرکار نے سنی آج تک کی دستک کے بعد مکہ منتری یوگی آدیتینات نے پریجنوں کو ملنے بلا لیا آج تک کی دستک کے بعد اترپردیش کے مکہ منتری نے کہا نہیں چلے گا لکھناؤں میں بلڈوزر آج تک کی دستک کے بعد اترپردیش کے مکہ منتری نے کہا بینہ ضرورت گھر توڑنے کا ڈر پیدا کرنے والے ادھکاریوں کی پہچان ہوگی کاروائی کی جائے گی آج تک دستک دیتا ہے مہم چلاتا ہے لگاتار گراؤن پر ریک کر بچوں سے لے کر بڑکر کی آواز پہنچاتا ہے اثر ہوتا ہے شاسن تک بات جاتی ہے آج تک کی ریپورٹ پہنچتی ہے اور مکہ منتری آج سب کو آشواسن دیتے اور کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ بھی نہیں ہلے گا رہیم نگر ہوئے پنت نگر وہاں آپ جیسے رہ رہے ہیں ویسے رہی اور اب پنت نگر کے نیوازی چاہے بچے ہو اور بوڑے ہو وہ خوشیاں منا رہے ہیں برتن ہاتھ میں لیے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بر کس طرح سے یہاں پر تصویریں ہیں تالیاں بج رہی ہیں برتن بج رہے ہیں نتیجہ بھی یہ ہے کہ جو بچے سوموار کو روتے ہوئے اپنے لیے دستک دینے کی گوہار کر رہے تھے منگلوار کو آج تک ایک خبر دکھائے جانے کے بعد ہوئے اثر سے خوشی سے جھوم رہے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے ہم لوگ کبھوش کیسے ہوگا آپ بتائیے کیسے کہاں جائیں گے ہم لوگ بتائیے کہاں سے جائیں گے ہمیں ماتا پیتا اتنا گھر کھڑا کھڑتے ہیں آپ لوگ بندو آیا ہے ہم لوگ کہاں جائیں گے بتائیے جوکی جی کو دھنے واد بولتے ہیں بھائی ہم جوکی جی کو دھنے واد بولتے ہیں اور آپ کو بھی ہم دھنے واد بولتے ہیں آپ ہی نے ہماری با سرکار سے بس پہنچایا گھر بجیار آدھ اچھا لگنا موت میں ایک بار جوکی جی سے ملنا چاہتی ہوں بس ان کا دھنے واد کہنا چاہتی ہوں بس انہی پریواروں کی آنکھوں میں پچھلے کئی دن سے آنسو تھے ان کے گھروں میں کھانا بننا بند ہو گیا تھا کیوں کیونکہ ان کے گھروں پر لال نشان لقناؤں وکاس پرادھکرن سچائی ویبھاگ اور نگر نگم کی سعیف ٹکیم کے سروے کے بعد لگایا گیا تھا لال نشان جو اس بات کے ڈر کو مضبوط کرنے لگا کہ اب ان کے گھر ککریل نالے کے پچاس میٹر کے دائرے میں آنے کی وجہ سے عویت گھوشت ہوں گے ڈر اس بات کا کہ اب ان کے گھروں پر بلڈوزر چلے گا لیکن پہلے اس علاقے میں آ کر سمبادداتا سنتوش کمار نے دستک دی آج تک نے پھر موہیم کی طرح ان کی مانگوں کو اٹھانا شروع کیا سمبادداتا سمرتھ نے آگے مورچہ سمحالا مورچہ جنتا کے لیے کسی کے خلاف نہیں جنتا کے سمرتھن میں نتیجہ ہے کہ منگلوار کو مکھے منتری نے لکھنو کے رحیم نگر پنت نگر کی لوگوں کو ملنے کے لیے بلالیا آج تک نے جتنی مدد کی ہے اتنا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کتنی عادت مدد کریں گے وہ اور انہوں نے سب سے پہلے سب سے پہلے مورچہ اٹھایا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے سوال اٹھا کر کے پچھوں کا عادت ناتیوگی مانین مکھ منتری جی تک ہو جایا ہے میں آج تک نیوز چینل والوں کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں میں آج تک دھنیواز دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس چیزوں کو کافی اچھا پرانسپرینٹ ویب میں پرزنٹ کیا اور اس پہ گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا وہ کافی سرحانی ہے جو عدکاریوں نے مانین مکھ منتری جی نے سنگیان لیا اور ایک اچھی نیوز ہم لوگ کو ملی اس کے لئے آپ کو بہت 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 آج تک نے یہی مددہ اٹھایا کہ آخر جہاں چار پانچ دشک سے لوگ رہ رہے ہیں ہر طرح کا ٹیکس بھر رہے ہیں ان کا ایک جھڑکے میں گھر آوائد کیسے سرکار نے آج تک کی ریپورٹ دیکھ کر کہا ہر نیوازی کی سرکشہ اور سنتوشتی سرکار کی ذمہ داری ہے آج تک نے مددہ رکھا کہ اچانک لال نشان لگا کر گھر گرانے کا ڈر کیوں پائدہ کیا گیا مقمنطری نے آج تک کی خبر دیکھی تھی آپ لوگوں نے ویڈیوز دکھایا ان کو بلکل مقمنطری جی نے آج تک کی خبر دیکھ رکھی تھی ہو سکتا ہے کہ آج تک کی خبر کے بعد ہی ان کا موڈ کچھ بدلا ہو انہیں نے اتنا آسواسن دیا کہ ہم یہ بھی پتا کر کے ڈی ایم سے بولے کہ بتائیے کہ اتنی آر ایجکتہ پھیل آئی کس نے کس آدھیکاری نے یہ کام کیا ہے بینہ آر ایجکتہ پھیل گئی اتنا لوگ دہست میں آگئے کس آدھیکاری نے کیا ہم کو اس کا مطلب مارکنگ کس نے کروائی کس نے کروائی مقمنطری نے نردیش دیا کہ یہ نشان اب لکھنو کے پنت نگار اور رہیم نگار کی لاکھوں سے ہٹ جائیں یہی ہے آج تک کی دستکچ جہاں جنتا کے مردوں کو گم نہیں ہونے دیا جاتا ہے اسی لئے لکھنو سے جنتا کی بات سرکار تک پہنچانے والی ریپورٹ لاتے سموات داتا سمرت شیوستو کا شکریہ کچھ اس انداز میں ناغرک کرنے لگے پہلے ہم لوگ آپ کا شکریہ دہ کریں گے جیسے یہ آج تک کی جیت ہوئی ہے اور سچائی کی جیت ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت اچھا اٹھایا مدہ اس کو بہت اچھے سی دکھایا تو اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ دہ کرتے ہیں پنت نگر عبرار نگر اور رہیم نگر نے آج دھرم اور سمودائے کی دیوار توڑ دی ہے اور ایک ایسی کرانتی لکھی ہے جس کرانتی کے سامنے شاسن بھی جھکا ہے اور پرشاسن بھی جھکا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ان گلیوں میں ان محلوں میں دیواری بھی منائی جا رہی ہے اور ایت کی سیوائیاں بھی باٹی جا رہی ہیں کیونکہ یہ پیغام ہے ایکتہ کا جس نے اس دفعہ اتر پردیش کی راجدھانی لکنو میں بلڈوزر کو روک دیا ہے کیامرامن نیرش کمار کے ساتھ سمرچ شواستو لکنو آج تک